دریائے 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 لاہور کی سڑکوں کے ساتھ ساتھ چلتا تھا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنا رخ بدل گیا بدلتے زمانوں نے راوی کو بھی بدل دیا اور برے صغیر کا یہ قدیم ترین دریائے سن 1960 کے سن تاس معاہدے کے بعد سے پاکستان میں بہنا بھول گیا ہے اب یہ تاریخی دریائے کہیں تو کھیت کھلیان کا منظر پیش کرتا ہے اور کہیں سہرا کا راوی پنجاب کے پانچ بڑے دریائوں میں سے ایک ہے جو بھارت اور پاکستان کو آپس میں ملاتا ہے اس دریائے کا تاریخی نام عربتی ہے راوی دریائے کے حسن مغل بادشاہوں کو اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے اس کنارے آبادیاں بنائی اور پھر قلعے اور باگ بھی لاہور میں دریائے راوی کے پل سے گزریں تو نیچے دریائے کے درمیان ایک چھوٹے سے جزیرے پر مغلوں کے دور میں لاہور میں بننے والی سب سے پہلی عمارت قامران کی بارہ دری آج بھی نظر آتی ہے جو سن پندرہ سو تیس میں مغل بادشاہ ہمائیوں کے بھائی اور اس دور کے لاہور کے حکمران مرزا قامران نے بنوائی تھی اور اسی کے نام پر ہے لاہور میں بنائی جانے والی یہ پہلی مغلیہ عمارت ہے آج یہ بارہ دری دریائے راوی میں ایک جزیرے پر واقع ہے تاریخ دان بتاتے ہیں کہ مرزا قامران نے دریائے راوی کے پر ایک باگ بنوائی تھا جو سولہ سو فٹ چوڑا اور اتنا ہی لمبا تھا اور اس کے درمیان میں ایک تالاب اور اس تالاب کے وسط میں یہ بارہ دری تعمیر کروائی تھی اس کو بارہ دری اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بارہ در یعنی بارہ دروازے ہیں قامران مرزا نے موسم گرمہ کے لیے یہ بارہ دروازوں والی بارہ دری اس لیے بنائی تاکہ اس کے ہر حصے سے ہوا کروس ہوتی رہے سن اٹھارہ سو انچاس میں جب انگریزوں نے لاہور پر قبضہ کیا تو اس بارہ دری کو کشتیوں کے ٹول پلازے کے طور پر استعمال میں لائے گیا سن اٹھارہ سو پچاس کے سلاب نے بارہ دری کی امارت پر کافی نقصان پہنچایا اور اس کا اوپری حصہ بری طرح متاثر ہوا سن انیس سو نواسی میں قامران کی بارہ دری کو بیس ملین کی لاگے سے دوبارہ بحال کیا گیا یہ بارہ دری مغلیہ فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ لیں اگر آپ بارہ دری کی سیر کو جائیں تو دیکھیں گے کہ کچھ منچلے نوجوانوں نے اس کی دیواروں پر اپنے تخلیقی جوہر دکھانے کی کوششیں کی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بارہ دری کی حفاظت کرنے میں کس قدر غفلت برتی جا رہی ہے ان سب کے باوجود اگر بارہ دری کی امارت اور اس کی خوبصورتی کو دیکھا جائے تو یہ ایک بہترین پکنک پوائنٹ ہے پورے ملک سے لوگ ادھر سیر و تفریقی گھر سے آتے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے بارہ دری حکومتی آدم توجہی کا شکار ہے امارت کے نقش و نگار ایک بار پھر مٹنے لگے ہیں منچلے نوجوان یہاں کرکٹ کھیلنے میں مصروف رہتے ہیں یہاں کی ایک امارت جو کبھی کینٹین ہوا کرتی تھی اب ایک کھنڈر کی صورت اختیار کر چکی ہے کینٹین وغیرہ یا کچھ اور پانی کی بوٹل وغیرہ جو بیچنے والے ہیں بارہ دری کے جزیرے پر ایک بزرگ کا مزار بھی ہے جہاں بہت سے لوگ نظر آتے ہیں بارہ دری میں واقع پارک پر سکنون ہے اور بہترین تفریقی جگہ ہے جس پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے یہاں آ کر لگتا ہے کہ جیسے صدیان سمٹ سی گئی ہیں ایک طرف ہے پرانا لاہور اور دوسری طرف ہے نیا لاہور اب ضرورتی سمرکی ہے کہ نئے لاہور کی امارات کے ساتھ ساتھ پرانے لاہور کو بحال کیا جائے تاکہ بارہ دری یاد ماضی بننے سے بچ سکے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا